اکل یا نبی بزم کے ہم نشینوں خطابت کا تم کو ہنر مل گیا ہے الحمد لأہلہ وصلاة لأہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا درس حقوق ابن آدم میرے مذہب نے لکا صفحات ہستی پہ یکالم میرے مذہب نے ہر ایک لٹے ہوئے حقوں کی آشقے بہار اس نے بدل ڈالی ہیں یوں تصویر عالم میں میرے مذہب نے میرے انتہائی واجب والاحترام اسادزہ اکرام اور آج کے اس تقریری مسابقہ میں میرے گفتگو کا محبر وہ ایک دعویٰ ہے کہ اسلام انسانی حقوق کا زامن ہے اسلام سے قبل دنیا کے کیا حالات تھے ظلم و جبر کا دور دورہ تھا ہر قبیلے پر جابر سردار مقرر ہوا کرتا تھا وہ سردار جو حکم دیتا اس پر عمل کیا جاتا تھا انصاف کا نام و نشان نہ تھا صحیح نظام پیش کرنے سے ہر عقل و شعور عاجز آ چکا تھا دنیا کا بدترین ظلم بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا انسانوں کو مختلف حصوں میں باند دیا تھا اسلام نے آ کر اسلاح و تبلیغ کا جندہ بلند کیا اور ربانی قول کا پرچم لہرایا اور سارے عالم کو اس کے سائے میں جوہ ہونے کی دعوت دی انسان جو اپنی شرافت و کرامت کم کر چکا تھا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکا تھا اسلام نے آ کر انسان کو پستی سے اٹھایا اور اوجے سریعہ پر پہنچا دیا اور انسانی سوسائٹی کو تحضیب و تمدن کے شہرہ پر چلایا اور انسانی معاشرے میں سلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو رواج دیا یہ سب کچھ اس بات کا واضح ثبوت اور دلیل ہے کہ اسلام سب سے زیادہ انسانی حقوق کا زامن ہے سامعین محترم اسلام نے آتے ہی انسان کو اس کا مقام بتلایا و لقد کرمنا بنی آدم دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا لقد خلقن الانسان فی احسن تقویم انسان کا مقام بہت بلند ہے انسان کا مقام اسے اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک اسے اس کے حقوق نہ مل جائے جب تک اسے اس کے حقوق نہ مل جائے چنانچہ میں دنیا عالم میں دیکھتا ہوں کہ اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو بلا تفریق پوری انسانیت کی حقوق کا تحفظ کرتا ہے چاہے مسلم ہو یا کافر چاہے مرد ہو یا مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام امیر ہو یا غریب اسلام استفاوت و امتیاز کو مٹاتے ہوئے اعلان کرتا ہے اگر اسلام میں امتیاز ہے تو یہی ہے نسل انسانی کے ساتھ ہم درد اور فیضی کا ترس دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے لا يرحم اللہ بل لا يرحم الناس اتحاد و اتفاق کا ترس دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے واعتسموا بحبل اللہ جميعاں ولا تفرقوا بہم عزاری سے برا کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم نا حق قدل سے مرا کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے ولا تقتل النفس اللہ حرم اللہ اللہ بلحق غد اور پیمانے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ گویا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسانی حقوق کی زمانت لے کر دگر مذاہبِ عالم سے اپنی فوقیت کو منوا دیا سامعین محترم اگر آج بھی انسان اپنی حقوق کا تحفظ کرتا ہے یا تحفظ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسلام کے دامن کو تھاملے اسلام کے آغوش میں آ جائے لیکن آج ساری دنیا اپنے حقوق کے وصول کے لئے پریشان ہے لیکن جب سے افغانستان میں اسلامی نظام آیا تو پھر حق والوں کو اپنے حقوق دروازے پر ملنے لگے گلی کوچو میادلو انصاف کا چرچہ ہونے لگا یہ سب اس لئے ہوا کہ وہاں اسلامی آئین بنا اسلامی دستور بنا اسلامی منچور بنا اس لئے تو شاعر کہتا ہے سوارے ہیں میرے مذہب نے ایسے گلچنے ہستی سوارے ہیں میرے مذہب نے ایسے گلچنے ہستی کہ عالم یاد رکھے گا میرے مذہب کو ایساں کو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُمَا